موسیقی 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 قائد پہ جانا یہ جانے نہیں دے رہے ہیں کیا وجہ کیا کہا ہے یہ پہلے سموک نہیں تھی اب سموک آ گئی ہے وہ پوچھیں کوئی نوٹیفکیشن ہے کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا ہمیں جان کے بدماسی کر رہے ہیں کون ہے یہ گارڈ ہیں کے ساتھ جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ مارے ہیں ایک پارٹ ہے اور یہ باندھ کر رہے ہیں ہم نے مزار اقبال پر جانا ہے ہمارے ساتھ ہی اتھے رہے ہیں حاصل مسئلہ بتا گیا ہے ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ آج الحمدللہ مزار اقبال پر علامہ اقبال علی رحمہ کے وہ رساں جو حقیقی وہ رساں ہیں انہوں نے ایک ایونٹ رکھا ان کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے ان کے چاہنے والے آج ان کے اس عظیم دن پر ان سے اخراج اقیدت پیش کرنے کے لیے جب یہاں آئے ہیں تو ان کی آپ گھنڈا گردی دیکھیں بلا وجہ یہاں روک ٹو کی جا رہی ہے تاکہ وہاں ایونٹ میں لوگ کم سے کم پہنچ سکے ان کو یہ نہیں پتا کہ الحمدللہ ہم ان کے چانے والے ہیں ہم آ تو کہیں سے بھی جائیں گے لیکن یہ رکاوٹیں پیدا کر کے اپنی بدنیتی کیوں ظاہر کرنا چاہتے ہیں اس لیے آج دن جلیے ساحتی نہیں ہے اب یہ لوگ اوپر سے دروازے سے اوپر سے پھلانکے جا رہے ہیں میرے کیمرامین اگر سامنے سے دکھائیں کہ یہاں پہ آپ تصادم ہونے والا ہے اور ادھر آپ چلے جائیں اندر آگے کی سائیڈ پہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ پھلانکے جا رہے ہیں اور عوام کو جانے نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے یہ اب سچویشن ہے کہ یہاں پہ کوئی تصادم ہونے کا خطرہ ہے اور لوگ یہاں پہ اندر جانا شروع ہو گئے ہیں دروازے پھلانکے یہ میرے کیمرامین دکھا رہے ہیں یہاں پہ وہی بات ہوئی جو میں آپ سے کہا رہا تھا کہ تصادم ہو سکتا ہے اور یہ سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ہونا ہی تھا کیونکہ بغیر نوٹفکیشن بغیر کوئی سچویشن اس طرح پیچھے آجو یہاں پہ کیونکہ کوئی نوٹفکیشن نہیں ہے مزہا ادھر سے بنائیں ادھر سے بنائیں اب عوام پھر اوپر سے پھلانکے جا رہی ہے کیونکہ لبیک والوں کا یہاں پہ آج کے دن ایک پروگرام تھا اور یہاں پہ اب لبیک کے جو لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں آگئے ہیں اور انہوں نے دروازہ کھلوا دیا ناظرین اب ہم بھی اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے جی ناظرین عوام اس ٹائم اپنا وہ منوانے میں کامیاب ہو گئی ہے کہنا اور اس ٹائم کھل چکا ہے دروازہ منارہ پاکستان کی اندر کے یہ مناظر ہیں اور سموگ اگر میرے کیمرہ میں واقعی سموگ بہت زیادہ ہے اور یہ پریس کانفرنس بھی چل چکی ہے آج دپہر موسن نکوی صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں نگران اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کل اور پرسوں وہ آئی تینک کہ سٹریٹ بینک سے بھی بات کر رہے ہیں کہ بینک بھی بند رکھیں گے کالوجز بھی یونیورسٹیز بھی چھوٹے موٹے سب کاروبار مارکیٹیں سب بند رہیں گی اور سموگ کا کافی زیادہ اثر ہر کسی پہ پڑ رہا ہے لیکن عوام پاکستان کی آپ کو پتا ہے آج چونکہ نو نومبر اقبال ڈے ہے جی تو ناظرین اس ٹائم میں مزار اقبال کے بالکل سامنے آ چکا ہوں اور یہاں پہ آج تحریکے لبیک پاکستان کی ایک خاص میفل تھی جو ساد رزوی صاحب اس کو آن کر رہے تھے اور بیان کر رہے تھے اس ٹائم علامہ اقبال کے مزار کے اندر حاضری دی جارہی ہے مختلف وی آئی پیس کی اور یہ گریٹر اقبال مزار اقبال کے جی رزوی صاحب باہر آگئے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اگر وہ بے بات کر سکیں یہ اس ٹائم جی بچوں سے پھولوں کے تحایف لیتے ہیں آج آپ اقبال کے مزار پر حاضری دی ہے کیا کہنا چاہیں گے علامہ اقبال کے مزار نے کہا ہے دردل مسلم مقام مصطفیس آبر مازنانہ مصطفیس ہماری اگر آبرو ہے تو وہ عذور کے نام سے ہے وہ عذور کے دین کے نام سے ہے وہ عذور کی اتباہ میں ہے وہ عذور کی سنت میں ہے وہ قرآن میں ہے وہ عدیس میں ہے بس کوئی سر فلسطین کے بارے میں کیا کہیں گے جو اقبال نے کہا ہے تیری دواء نہ جنیوہ نہ لندن میں افرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے مسلم چھپن کنٹریز ہیں سب اپنے اپنے بیان دے رہے ہیں ان کے لئے کچھ کر نہیں رہا کیا کہنا چاہیں گے ان کی رگوں میں لہو باقی نہیں ہیں سب بے بس ہیں یا مجبور ہیں یا کیا وجہ ہے وہن کا شکار ہے میرے آقا نے فرمایا مجھے اپنی امت سے ڈر نہیں کہ وہ شرط کریں گے لیکن وہن کا شکار ہو جائیں گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے دنیا کی محبت اور موت کا خوف مومن وہ ہے جو موت سے نہیں ڈرتا بس پاکستان کے حالات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں سر جو یہاں پہ مہنگائی بیماری پریشانی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن وہ اسلام کے مطابق چلے گا تو ٹھیک ہوگا باقی تو آپ نے ستر چیتر سالوں میں کوئی نظام بچا نہیں ہے صدارتی ہو ڈکٹیٹرشپ ہو جمہوریت ہو نام نیاد کوئی بھی چیز ہو سیکولرزم سوشلزم کیمونیزم سارے آپ نے عزمان لی ہیں اب رہتا اسلام ہی ہے جس کے لیے بنایا تھا پاکستان سر کیا لگتا آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ کی نظر میں یہ فیر الیکشن ہوں گے یا یہ بھی ایک پتلی تماشا ہونے والا ہے جب ہوں گے تب بتاؤں گا آپ کو بہت شکریہ جی یہ جی ساد رزوی صاحب سے بات کی ہم نے اور اچھے جواب دیئے انہوں نے یہ جی ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کی آخری ارامگا اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز پہ میں نے سوچا کہ بالکل آج ایک خاص دن ہے اور ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب کی یومِ ولادت کا دن اور ہم پہنچے ہیں ان کے مزار پہ اور یہ مناظرہ آپ دیکھ رہے ہیں لائف نیوز پہ اور لائٹ کی تھوڑی کمی ہے اور یہاں پہ ابھی کچھ دیر پہلے لبیک پاکستان کے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال اور ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کون سا سکول ہے اسلام علیکم سر کوئی بات کر رہے ہیں اسلام علیکم سر آپ یہ کون سا سکول ہے بچوں کا یہاں کدر سے نہیں جی یہ پی آئی اے کا بوائز اسکاؤٹ ایسوسییشن ہے اور میں ریپریزنٹ کہہ رہا ہوں نیشنل ہیڈکارٹ پاکستان بوائز اسکاؤٹ کو محمد ڈیپٹی چیف کمیشنر پاکستان ڈسٹرک کمیشنر اثر اوان صاحب ہیں جی یہ لاہور کی ڈسٹرک کمیشنر ہیں ہم آج خراچے کدر پیش کریں گے حضرت اللہم اقبال سر کیا کہیں گے آپ جو اس ملک کے اس ٹیم حالات میں دے ہوئے ہیں اقبال صاحب کا خواب اور قائد اعظم نے یہ ملک بنایا ہم اس ٹیم بینگا قوم کدر کھڑے ہیں کیا اس ملک میں آپ ایسی کوئی بات بتائیں گے کہ جو ہو تو یہ معاملات سارے اچھی ہو جائیں صرف اس پر ایک ہی چیز کہوں گا جی نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویرہ سے ذرا لم ہو یہ مٹی تو بڑی ذرخیز ہے صافی تو کس طرح لگتا ہے سر آج یہ سارے بچے آپ ادھر لے کے ہیں ادھر لمہ اقبال کے مزار پر حاضری کے لیے جی بالکل تو آج کا یہ دن ہے اور آج ہم نے دیکھا آپ کو بھی مین پر آنے سے وقت کوئی دروازے بند ملے ہیں یا اوپن ہی دے نہیں بند ہے جی بڑی پریشانی ہوئی ہے وہ گارڈ کسی کو آنے نہیں دے رہے تھے تو کیا کہنے چاہیں گے کہ یہ نوٹیفکیشن کے بغیر ایسا کام ہونا چاہی یہ گورنمنٹ کے دن نہیں بلکل بھی نہیں جی یہ پبلک پلیس ہے اور ہر ایک کئی خواہش تھی آج کے دن کہ وہ خراج اقیدت پیچ کریں خاص طور پر دوسرے بچے اور خواتین وہ لوگوں کو ڈسٹرپ کیا گیا باہر بڑی مشکل سے گئے بجا کہہ رہے ہیں جی بجا کہہ رہے ہیں سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے اکبال صاحب کے لیے آج کے دن کے والے سے سر اب ہم تو حاضر ہوئے ہیں پی آئی اے کی طرف سے پی آئی اے بائی سکاؤٹس کی طرف سے خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے سر پی آئی اے کے بارے میں ایک بات کر لوں اگر آپ برا نہ بنائیں جی جی کریں سر ہم نے لازٹ میں مین سٹریم میڈیا پر دیکھا کہ ہمارے پاس 37 یا 40 پلین ہے اور 400 پائلٹ ہیں تو یہ کس قسم کی خبر ہے جو مین سٹریم میڈیا پر چال رہی ہے ہمارا پی آئی اے کو کیا ہو گیا ہے کس کی نظر لگ گئی ہے کیا ایسے معاملات ہیں جو ہم دوسری قوموں کی طرح ترقی نہیں کرتے نیچے نیچے جاتے جاتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ 34 جہاز ہے نہ 40 جہاز ہمارے پاس 31 جہاز ہیں اچھا 31 رہے گئے ہیں اور ہمارے پاس کس سوہ 300 پائلٹ ہیں اور یہ بھی کم اعتداد ائر لائن چلانے کے لیے پائلٹس کی تعداد اس سے کم از کم سو پائلٹ ہمارے پاس شورٹیج ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی ایک جیسے بس چل رہی ہے تو ایک ہی ڈرائیور ہے اس کے لیے کوئی بھی پی آئی اے سے آیا نہیں ریپریزنٹیٹیو کے جس نے میڈیا پہ آگے بولا اور جس طرح آپ انفرمیشن دے رہے ہیں کہ 31 پلین کے لیے بھی 400 پائلٹ چاہیے ہوتے ہیں تو اس پہ کیا تھوڑی سو روشنی ڈالی ہے میں پی آئی اے کا سپوکس پرسن ہوں اور جب کوئی ہم سے سوال ہوتا ہے میں اس کا ضرور جواب دیتا ہوں میں نے آپ کو نہیں یہاں ہو سکتا آپ نے پریس کونس پر کی ہم نے جو بھی میڈیا ہمیں بیپر پہ لیتا ہے یا ویڈیو پہ یا جس پہ سر بیسے جنرلی کوئیسٹن ہے کہ ہم اس قوم کا حصہ ہیں اور یہ سارے ادارے ہمارے ہیں ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے اور ان کی ترقی کے لیے ہمیں ورک کرنا چاہیے لیکن ہمارا پی آئی اے کا ادارہ دوسرے اداروں کی طرح ڈے بائی ڈے نیچے کیوں جا رہا ہے سر اس کی کیا وجہ پچھ کے آپ کے ملک کے علات بھی ایسے ہیں پھر آپ کا خاص طور پر جو روپیئر ڈیویلی ہو رہا ہے وہ بہت بڑی وجہ ہے پی آئی ہے کہ جو جتنی بھی پیمنٹس ہوتی ہیں یا خرچے ہیں وہ ہمارے فورن ایکسچینج میں ہیں تو جیسے جیسے روپیئر ڈیویلی ہوگا تو ظاہر ہے ہمارے کرزیں بھی بڑھیں گے اخراجات بھی بڑھیں گے کوئی ایسا طریقہ بھی آپ بتائیں آپ نے وجہ بتا دی کہ یہ نیچے اس لیے جا رہا ہے کیا ایسا ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ایسا کریں کہ یہ ہمارا بھی بزنس بوسٹ کرے پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے کام ہیں پی آئی ہے اور دوسرے ریلویز ہے جی میں تو پی آئی کے حالے سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارا بیسے کام ہے مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا تو ہمارے پاس جتنے زیادہ جہاز ہوں کہ ہم اتنے زیادہ مسافر اٹھائیں گے اور وہ ظاہر ہے جب زیادہ لوگوں کے زیادہ پیسہ آئے گا پی آئی ادارے کے پاس بہت شکریہ سر پی آئی اے کے ریپرزنٹیٹیف اور یہاں پہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے مزار پہ حاضری دینے آئے ہیں اور یہ ان کے ساتھ سکول کے سٹوڈنٹس ہیں جو پی آئی اے کے ہیں اور یہ آپ ایک نظم ازب دیکھ رہے ہیں کہ بچے اور بڑے کس طرح یہاں پہ کٹھے ہیں اور اب یہ آگے جائیں گے اور بالکل ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھا لائک کیا سسکرائب کیا آپ کا شکریہ اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا آپ کے ساتھ ایک دفعہ اور ابھی تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت